اسلام علیکم ناظرین پچھلی قسم میں آپ نے دیکھا کہ ارترو صاحب نے بامسی کو اسپائیوں کے کمانڈر کے عدے سے اٹھا دیا تھا جس کی وجہ سے بامسی بہت گمگین تھا اس کس کے آغاز میں بامسی کے خیمے کا منظر سامنے آتا ہے بامسی کافی گمگین عالت میں بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھ کر آئیبرس اٹھ کر اپنے بابا کے پاس آجاتا ہے اور کہتا ہے آپ گمگین مت ہوں بابا آپ کو ایسے دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے بامسی مسکراتے ہوئے اسے پیار کرتا ہے پھر اسلیان بھی بامسی کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے آئیبرس ٹھیک ہے رہا ہے بابا آپ کو ایسے دیکھ کر ہمیں اچھا نہیں لگتا بامسی مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں گمگین نہیں ہوں میں صرف تھوڑا غیر آزر دماغ ہوں تم دونوں پریشان مات ہو اتنے میں آئیبرس کہتا ہے چونکہ آپ اب اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو گئے ہیں اس لیے آپ مجھے سپاہی بننے کی تربیت دیں بامسی کہتا ہے تم تو کہتے تھے کہ میں کتابیں پڑھوں گا آئیبرس کہتا ہے میں کتابیں بھی پڑھوں گا بابا لیکن وقت آنے پر میں ایک سپاہی کی طرح تلوار بھی اٹھاؤں گا یہ سنکر بامسی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو پھر تم دونوں ابھی سو جاؤ اور آرام کرو صبح سویرے میں تمہاری تربیت شروع کر دوں گا پھر وہ دونوں اٹھکار بستر کی طرف بڑھتے ہیں دوسری طرح لفکے کے لئے میں ارانوس کہہ رہا تھا ارطرل کا کھیل بہت خطرناک ہے حضور ہم آپ کو الینجا کے لئے چارہ بنائیں گے درگوز کہتا ہے ارطرل اور الینجا کی آپس میں ٹکر ہوگی اور ہم اس مقصد کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں تم پریشان بات ہو ارانوس کہتا ہے منگول جالد آئیں گے اور وہ آپ کو الینجا کی طرف لے جائیں گے ہم نہیں جانتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا درگوز کہتا ہے تم سکون رکھو اس دفعہ میرا کھیل صرف الینجا کے لئے نہیں ہوگا بلکہ ارطرل بھی شکست کھائے گا اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے حضور الینجا کے آدمی آ گئے ہیں ارانوس کہتا ہے انہیں اندر لے آؤ کچھ دیر بعد منگول سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں تو درگوز ڈراما کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے یا آپ مجھے کن لوگوں کی حوالے کر رہے ہیں حضور آپ ایسا مت کریں ارانوس کہتا ہے گنٹی والے کو یہاں سے لے جاؤ پھر منگول سپاہی درگوز کو پکڑ کر باہر نکل جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد ارانوس ایک سپاہی کو کہتا ہے ان کا پیچھا کرو اگر کچھ غلط ہو تو آ کر مجھے خبر دو یہ سن کر سپاہی باہر نکل جاتا ہے دوسری طرف کائے کی بلے میں ارطرل صاحب مرگن کے پاس جا کر اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں مرگن کہتا ہے پہلے اللہ کا اور پھر آپ کا شکریہ سردار اگر آپ نہ آتے تو وہ مجھے مار چکے ہوتے ارطرل صاحب کہتے ہیں تم جیسے بہادروں کو ایسے ہی نہیں بنایا گیا تمہیں اس قابل بنایا گیا ہے کہ تم ان کا تشدد برداشت کر سکو اب علین جگ سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے عام الاغو خان کے خطوط سے اس کے لیے جال بچائیں گے اور وہ خطوط اس کی موت کا فرمان ہوں گے یہ کہہ کر ارطرل صاحب خالی کاغذ اور کلم مرگن کی طرف بڑھاتے ہیں تاکہ نقلی خطوط تیار کیے جا سکیں دوسری طرح عمر قبیلے میں بے بولت کہہ رہا تھا بتاؤ میری بہن سرما کیا تم کائی قبیلے میں پہلی چنگاری جلانے میں کامیاب ہو گئی ہو سرما کہتی ہے بہت جلد دعا ہمارے قبیلے سے بھی دکھائی دے گا بھائی میں نے افسا کو اتنا اکسا دیا ہے کہ وہ سلجان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی بے بولت کھڑا ہو کر کہتا ہے بہت اچھے اب تم افسا کو اکیلا مات چھوڑنا اسے اتنا اکساؤ کہ وہ اپنا گسہ بامسی کے دماغ میں بار دے سرما کہتی ہے آپ فکر نہ کریں میں کسی بہانے سے کال دوبارہ اسے ملاقات کرنے جاؤں گی اتنے میں بات اور اجازت مانگ کر اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے درگوز نے خبر بیجی ہے سردار وہ کال آپ سے ملنا چاہتا ہے یہ سن کر بے بولت سوچ میں پار جاتا ہے اس کے بعد علینجاک کے ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے علینجاک بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے گنٹی والا آ گیا ہے کمانڈر علینجاک علینجاک کہتا ہے لے آ اسے پھر سپاہی درگوز کو پکڑ کر علینجاک کے سامنے لے آتے ہیں علینجاک کہتا ہے تم ایسے پھڑ پھرا رہے ہو جیسے ایک کبوتر بعض کے پروں میں پھڑ پھڑاتا ہے درگوز کہتا ہے میں آپ کی قدرت کے آگے بے زبان ہوں حضور پھر علینجا کہتا ہے بیٹھو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ درگوز بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہے حضور یہ کافی لذیز دکھائی دے رہا ہے علینجا کہتا ہے یہ گوڑے کا دل ہے تمہیں کچھ ایسا کھانا چاہیے جو تمہاری روح کو مضبوط کرے لیکن تمہیں لومڑی کا گوشت کھلایا گیا ہے اس لیے تم اتنے چالاک ہو کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بھلایا ہے درگوز کہتا ہے نہیں حضور مجھے کمانڈر درگوز نے کچھ بھی نہیں بتایا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ تم کمانڈر علینجاک کے حکم پر اپنی جان بھی قربان کر دینا علینجاک کہتا ہے مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے بلکہ مجھے علاگو خان کے وہ تمام خط چاہیے جو ارترل کے پاس ہیں تم وہ سب خطوط میرے پاس لاؤگے اب یہ گوڑے کا دل کھاؤ تاکہ تمہاری روح گوڑے جیسی ہو سکے اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے افساس وقت بازار سے کچھ چیزیں خرید رہی تھی اتنے میں سرماں بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے میں بازار میں خریداری کرنے آئی تھی تو آپ کو دیکھ لیا آئی برس اور اسلحان کہاں ہیں آپ انہیں بھی ساتھ لے آتی افساس کہتی ہے بامسی ان کو تربیت دے رہا تھا اس لئے انہیں ساتھ نہیں لائی سرماں کہتی ہے ذمہ داریوں کے باوجود بھی بامسی صاحب کے پاس کافی وقت ہے کہ وہ بچوں کو تربیت بھی دے رہے ہیں افساس کہتی ہے بامسی کو ذمہ داریوں سے اٹھا دیا گیا ہے سرماں خاتون سرماں کہتی ہے کیا مطلب ہے وہ تو سپائیوں کے کمانڈر تھے افساس کہتی ہے ایک لڑائی کے دراند بامسی نے ارترل صاحب کے حکم کی نفرمانی کی تھی حالانکہ بامسی صحیح تھا پھر بھی اسے عدے سے اٹھا دیا گیا یہ سن کر سرماں اسے بہت بڑکانے لگتی ہے اور کہتی ہے ایک سپائی ہمیشہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر لڑتا ہے وہ بامسی جیسے سپائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں افساس خاتون آپ تسلی رکھیں پھر وہ دونوں آگے بار جاتی ہیں اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے بے بولت درائیگوس کے خفیہ گار میں پہنچ چکا تھا اور درائیگوس کو پکارنے لگتا ہے اتنے میں ایک نکاب پوش آدمی سامنے آتا ہے بے بولت کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو مجھ سے درائیگوس میں امید کرتا ہوں کہ ارترل کے بارے میں کوئی اچھی خبر ہوگی اتنے میں وہ آدمی اپنا نکاب اتار دیتا ہے جو داراصل ارانوس تھا بے بولت کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو درائیگوس کہاں ہے ارانوس کہتا ہے وہ الینجاک کو ارترل کے قدموں میں پھینکنے گیا ہے تاکہ ارترل اسے ختم کر سکے یہ سنکر بے بولت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ میرے پیچھے کیا کھیل کر رہے ہو ارانوس کہتا ہے سکون رکھو بے بولت ہم دونوں کو وہ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں کمانڈر درائیگوس تمہارے بابا کے قاتل کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر تمہیں پیش کرنے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے یہ سنکر بے بولت اپنا آتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے تفصیل سے بتاؤ مجھے ارانوس کہتا ہے تم جانتے ہو کہ ارترل نے الینجاک کی ساکھ تباہ کر دی ہے اور الینجاک اپنی چھوٹی سی فوج کی مدد سے انتقام لینا چاہتا ہے لیکن اب وہ اولاگو خان اور تمہاری نظروں میں ایک کیڑیے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بے بولت پوچھتا ہے تو درائیگوس کا کیا منصوبہ ہے ارانوس کہتا ہے ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ارترل الینجاک اور اس کے سپائیوں کو مار دے گا اور پھر شاندار بے بولت وہاں پہنچے گا جو اپنی ریاست کا وفادار ہے پھر وہ ارترل کو مار کر اس کا سارو لگو خان کی طرف بیجے گا اور خط لے کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرے گا یہ سن کر بے بولت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو ایک پتھر سے دو پرندوں کا شکار لیکن یہ ہوگا کیسے ارترل کیسے الینجاک کے لیے جال بچائے گا ارانوس کہتا ہے یہ ہمارا راز ہے تم صرف اپنا کام کرو گے دوسری طرف کائے کی بلے میں سپاہی روانہ ہونے کے لیے تیار تھے بامسی بھی اپنے خیمے سے باہر آ جاتا ہے اور ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ارترل صاحب نکل کر سامنے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا سپاہی تیار ہیں ترگت ترگت مڑ کر بامسی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے تیار ہیں سردار ارترل صاحب کہتے ہیں ہمیں فوراں روانہ ہونا ہوگا چلو چلیں یہ کہہ کر وہ اپنے گوڑوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد علن جاک کے ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے علن جاک اپنی تلوار تیز کار رہا تھا اتنے میں درگوس وہاں پہنچتا ہے علن جاک پوچھتا ہے کیا تم خات لے آئے ہو درگوس دو خات نکال کر اس کے حوالے کر دیتا ہے علن جاک انہیں کھول کر پڑھنے لگتا ہے خات پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے واہ ارترل میرے خلاف اپنی چالوں کو دیکھو کہ کاؤس بری طرح سے زخمی ہے اور وہ ابھی بھی سوگت کے آس پاس ہے پھر علن جاک کھڑا ہو کر کہتا ہے آقا تینگری جس نے آسمان پر ستاریس جائے اور سورج کو روشن کیا میں تمہیں ارترل کا خون دوں گا اتنے میں درگوس کہتا ہے کیا آپ مجھے اجازت ہے حضور میں نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں یہ سنکار علن جاک سونے کے سکوں کی ایک تھیلی اس کے آگے پھینکتا ہے پھر علن جاک کہتا ہے ابھی تم اس کے اقدار نہیں ہو میں جہاں جاؤں گا تم بھی میرے ساتھ جاؤگے اگر یہ کوئی کھیل ہوا تو میں تمہارا خون بہا دوں گا کائی کبیلے میں بامسی اپنے خیمے میں موجود تھا اتنے میں آئمہ خاتون اجازت لے کر اندر آ جاتی ہیں بامسی اور افساہ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں آئمہ خاتون کہتی ہیں میں بامسی سے بات کرنے آئی ہوں بامسی کہتا ہے آئیں بیٹھیں والدہ پھر وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں آئمہ خاتون کہتی ہیں تم میرے لئے ارترل اور میرے دوسرے بچوں سے بلکل مختلف نہیں ہو بامسی مجھے یاد ہے جب پہلی بار تم نے تلوار اٹھائی تھی اور جب پہلی بار تم نے تیر چلایا تھا ہم بہت سی مشکلات اور امتیانوں سے گزرے ہیں لیکن تم نے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کیا بیٹا تمہیں ذمہ داری سے اٹھائے جانے کا مجھے گہرا دکھ ہے بامسی کہتا ہے آپ پہ شکریہ والدہ میرے لئے کیا حکم ہے آئمہ خاتون کہتی ہیں تم سردار کے حکم کو جانتے ہو لیکن تمہیں اپنی تلوار نہیں دینی چاہیے تھی تمہیں مضبوط ہونا چاہیے بامسی کہتا ہے میں نے غلطی کی تھی والدہ لیکن میرا مقصد کسی کو دکھ دینا نہیں تھا ارترل صاحب نے بہت جلدی فیصلہ کر دیا میری غلطی ایسی نہیں تھی کہ مجھے یہ سزا ملتی آئمہ خاتون کہتی ہیں ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں بامسی ارترل نے تمہیں صرف سزا نہیں دی بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے سوچا ہو کہ تمہیں کچھ حرام کی ضرورت ہے بامسی کہتا ہے میں نے ارترل صاحب کے فیصلوں پر کبھی سوال نہیں اٹھایا والدہ میں نے بہت سی جنگیں لڑی سینے پر تیر کھائے اور پیٹ پر خنجر لیکن اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی ایک دوست کے الفاظ دشمن کی تلوار سے زیادہ کارتے ہیں ارترل صاحب کے الفاظ نے مجھے گیری تکلیف دی ہے انہوں نے مجھے آگ میں جلا دیا ہے والدہ آئمہ خاتون کہتی ہیں تم ایسا کہہ کر ہمیں مایوس مت کرو بیٹا میں تمہیں سمجھ سکتی ہوں تم کبھی جان پوچھ کر غلطی نہیں کر سکتے یقیناً ارترل کے پاس کوئی وجہ ہوگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب مجھے اجازت دو یہ کہہ کر آئمہ خاتون چلی جاتی ہیں دوسری طرح ارترل صاحب اور ان کے سپاہی علن جاک سے نپٹنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے عمر قبیلے میں سرما واپس پہنچ چکی تھی ارترل صاحب نے بامسی کو سپائیوں کے کمانڈر کی ذمہ داری سے اٹھا دیا ہے ارترل صاحب نے ایسا کیوں کیا ارترل صاحب نے سرما کہتی ہے بامسی نے ایک لڑائی کے دوران کوئی غلطی کی تھی اسی وجہ سے ارترل صاحب نے اسے کمانڈر کے عدے سے اٹھا دیا لڑائی کا سنکار ارترل کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جب اس نے اپنے بائی کو زخمی آلت میں دیکھا تھا اور بے بولت نے اسے کہا تھا کہ میں اپنے سپائیوں کو تربیہ دے رہا تھا اور اسی طرح مجھے زخم ہو گیا یہ سوچ کر البلگے کچھ پریشان ہو جاتی ہے دوسری طرف جنگل میں ارترل صاحب نے اپنے سپائیوں کے ساتھ آگے بار رہا تھا اتنے میں ایک سپائی آ کر کہتا ہے وہ پانچ آدمی ہیں ارترل جا کہتا ہے اچھا تو وہ صرف پانچ ہیں یہ کہہ کر وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگتا ہے اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے جہاں ارترل صاحب اور ان کے سپائی بیس بدل کر موجود تھے اور یہ الینجا کے لیے جال بچھایا گیا تھا تھوڑی دیر بعد الینجا اور اس کے سپائی ان کے قریب پہنچ جاتے ہیں الینجا خوش ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کاؤس لازمی زخمی ہوگا میں اسے مرنے نہیں دوں گا تم بھی ہمارے ساتھ آوگے گنٹی والے دیکھتے ہیں کہ تمہاری معلومات کتنی صحیح تھی پھر الینجا کا اپنے سپائیوں کو کہتا ہے تیار ہو جاؤ مجھے وہ سب زندہ چاہیے خاص طور پر کہ کاؤس باقیوں سے میں ایک ایک کر کے بات کروں گا پھر میں ان کی لاشیں جنوروں کو کھلاؤں گا چلو یہ کہہ کر وہ حملہ کر دیتے ہیں پھر الینجا کہتا ہے تم کیا سمجھتے تھے کہ میری تلوار سے اپنے سلطان کو بچا لوگے اس کے بعد الینجا کہتا ہے اپنے اتھیار پھینک دو اور کہ کاؤس کو میرے عوالے کر دو ورنہ تم مروگے یہ سن کر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی تلواریں نیچے گاڑ دیتے ہیں پھر الینجا کہتا ہے گنٹی والے آخر کار تمہارا کچھ فائدہ ہو گیا تمہاری وجہ سے میں کاؤس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور پھر اس لیٹے ہوئے آدمی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ہمارے خان نے تمہیں اور تمہارے بائی کو حکومت دی تھی لیکن تم نے ہمارے خان کو دھوکہ دیا اب میں نے تمہیں آسل کر لیا ہے میرا خان تمہیں سیدھا کر دے گا لیکن پہلے میں تم سے اپنا حساب لوں گا